ایک اور بنیادی بات میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی اس آیت کریمہ کو ہمارے بھائی لوگ پیش کرتے ہیں تقلید کے جواز کے لیے تقلید جائز ہے دلیل کیا ہے کہا کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اور اولیل امر کی بات مانو اور اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اولیل امر سے مراد ایمہ اربع ہیں حالانکہ بنیادی طور پر بنیادی نظر سرسری نظر بھی اگر آپ ڈالے تو اس دعوے میں کوئی جان نہیں ہے اور اس دعوے میں شمہ برابر بھی صداخت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو ایمہ اربع کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا تو جس کا وجود نہیں ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کا اللہ رب ردت حکم کیسے دے گا کیسے بات کر رہے ہیں آپ تب پھر اولیل امر کا کیا مطلب ہے تو بھائی اللہ کی فرما برداری رسول اللہ کی فرما برداری ہے اور پھر فرما اولیل امر اولیل امر کس کو کہتے ہیں صاحب امر منتظم اعلی اس کو آپ خلیفہ کہیے اس کو امیر المومنین کہیے اس کو سلطان کہیے اس کے کوئی اور نام رکھ دیجئے آپ جس کے قبضے میں حکومت ہے انتظامی امور کا جو مالک ہے یہ ہے اولیل امر اس کو اتنا دے دو اس سے اتنا چھین لو اس کو قتل کر دو اور اس کو جیل سے رہا کر دو اس کو ڈندت کرو اور اس کو ایسا کرو اور اس کو ویسا کرو یہاں پر جنگ کی جائے گی اور یہاں سے فوجیں بلالو یہ سارے معاملات کس کے ہیں اولیل امر کے ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے اولیل امر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہے یہ ہے اولیل امر صاحب امر تو اس سے ائمہ اربا تو ثابت نہیں ہوئے نہیں نہیں وہی مراد ہے اس سے جور زبردستی کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی چلو ہم مان لیتے ہیں اپنے بھائیوں کی بات تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اولیل امر کی اطاعت تو یہاں تک تو یہ مسئلہ ہے اتی اللہ واتی الرسول و اولیل امر منکم لیکن ذرا عیسائیت کریمہ کو تھوڑا آگے بڑھا کر پڑھئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ کیا کہا اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اولیل امر کی اطاعت فَإِن تَنَازَعْتُمْ پَسْ اگر تُمْ تَنَازَعْتُمْ جھگڑا کر بیٹھو اختلاف کر بیٹھو تب تب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یا کیا کہا فَرُدُّوْهِ لَاللَّهِ وَرْرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب فیصلہ کہا ہوگا اللہ کی ادالت میں رسول اللہ کی ادالت میں اولیل امر کی ادالت میں نہیں دیکھئے کتنی صاف ستری پیاری بات اللہ رب العزت میں فرمائے کسی انسان کہا کیا اللہ رب العزت سے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ سے اس کا اختلاف ہوگا نہیں اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اختلاف کس سے ہوگا اولیل امر سے آیت کریمہ کو آپ ذرا سا سمجھے اللہ رب العزت نے اس کے پوری ترتیب سیاغ سباق اور مرکزی مفہوم اور معنی جو اس کا بتایا ہے آپ کو اطاعت کرنا ہے آپ کے اوپر فرض ہے اطاعت اللہ کی رسول اللہ کی اولیل امر کی اب اگر اختلاف ہو تو اختلاف کس سے ہوگا اللہ سے نعوذ باللہ پھر ایمان کر کچھ معنی نہیں رہا رسول اللہ سے نعوذ باللہ پھر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے اگر ہم رسول اللہ سے اختلاف کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتا آتیو اللہ وآتیو الرسول وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ دیکھئے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو اگر آپ اللہ کی فرمہ برداری میں آنا کانی کریں گے اللہ سے اختلاف کریں گے نہیں نہیں اللہ نے یہ کیسے کہ دیا یہ تو ممکن نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو انسان ہیں ہماری ضرورت ہیں ہمارے ساتھ بیوی ہیں بچے ہیں اتنے اخراجات ہیں ایسا کیسے یہ جو ہے اس کے سارے عمال باطل نماز روضہ حجز زکاة صدقات خیرات کچھ بھی کرتا ہو اگر اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا ہے اس کی فرمہ برداری نہیں کرتا ہے تو اس کے سارے عمال غارت باطل اور رسول کی بات نہیں کرتا ہے آپ کی فرمہ برداری نہیں کرتا ہے تب اس کے عمال رہیں گے لا تقدمو بین یدہ اللہ و رسولی اللہ رسول سے آگے مت بڑھو ورنہ تمہارے سارے عمال غارت کر دیے جائیں گے اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے اور یہاں پر بھی کہا گیا ہے تمہارے عمال باطل ہو جائیں گے یہاں دبو کا ہی تذکرہ تھا تیسری ذات اولی الامر کی یوتی وہ نہیں ہیں اولی الامر سے اختلاف کرنے سے آپ کے عمال غارت نہیں ہوتے آپ کا ایمان خطرے میں نہیں جاتا لیکن بتلایا یہ گیا ہے کہ اولی الامر کی کسی بات سے آپ اختلاف کر رہے ہیں تب فیصلے کے لیے آپ کو اللہ یا رسول کی عدالت میں جانا ہے فردوہو الاللہ والرسول ویلہ اولی الامر نہیں ہے اس بات کو دیکھ لیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا